بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میڈیا یوٹیوب فیملی امید کرتا ہوں آپ بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے میں محمد سجاد اور آپ دیکھ رہے ہیں ملک سگیاد رزوی یوٹیوب جنرل شادرہ پوسٹ آفیس اور فروز والا کچھری کے سامنے کھڑا ہوں پیڈیسٹرین بریج الحمدللہ تیار ہو چکا ہے جب آپ گجرانوالا سے آئیں گے لاہور جانے آپ نے تو ابھی یہاں سے گزر کے سیدھا فلائیوور کے اوپر سے راوی بریج پر نکل جائیں گے اور یہاں بھی ایک پارک بنا دیا گیا ہے ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ پارک کہاں تک جاتا ہے یہ گرین بیلٹ جو بنائی ہے ابھی اس کو مکمل سیٹ کرنا ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس میں پودے لگا دیئے گئے ہیں گاس بھی لگا دی گئی ہے اور جب یہ گاس بڑے گی پھلے گی پھولے گی تو آپ اندازہ لگائیں کتنا خوبصورت منظر پیش کرے گی اور یہ چھوٹا پارک نہیں ہے یہ کہاں تک جا رہے ہیں بلکل راؤنڈ آباؤڈ کے پاس سیدھا دونوں فلائیوور کے سینٹر میں سے ہوتے ہوئے یہ پارک گزر رہا ہے انیس جنوری دوہزار چوبیس جمعہ کا دن ہے آج صبح ہو یہ ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا میں اور آپ کے ساتھ اس ویڈیو کے اندر ڈرون کا ویو بھی شیئر کروں گا اس کے ساتھ میٹرو سٹیشن کے حوالے سے بھی بات کریں گے میٹرو کے سٹیشن کے آپ ڈیٹ بھی آپ سے شیئر کرنی ہے آپ نے اس ویڈیو کو میرے ساتھ مکمل دیکھتا ہے میرے پاس تو بھی ڈرون نہیں ہے لیکن بھائیوں ان سے ڈرون لیا ہے وہ مجھے شوٹ کر کے دے رہے ہیں راؤنڈ آباؤڈ کی طرف بڑھتے ہیں اور اس کے بعد آگے ڈرون شیئر کروں گا دونوں ویوز پھر میٹرو کی طرف بھی لے کے جاؤں گا آپ کو اچھا یہاں پہ آپ ایک چیز اندازہ لگائیں یہ سامنے یہ روڈ نکل دی ہے مقبر جہانگیر اور مقبر نور جہان کی طرف سنگیت سینمے والی سائٹ پہ اس کے سامنے کوئی لنک ابھی نہیں دیا ہے یعنی کہ یہاں سے اس طرف جانے کے لیے ان کو ادھر دوسری طرف جانے کے لیے روڈ کراس کرنے کے لیے کوئی لنک یہاں پر نہیں دیا گیا ہے سینٹر میں پارک بن چکا ہے اب کوئی امید بھی نہیں ہے کہ یہاں پہ لنک دیا جائے گا لیکن یہاں پہ ایک لنک لازمی ہونا چاہیے میں ابھی بھی ریکویسٹ کروں گا کہ یہاں ایک پوری عبادی بستی ہے تو لنک لازمی دیں تاکہ لوگ آسے رکشے والے کا حال چک کریں دیکھیں ذرا ان کو کون کنٹرول کرے گا یہ اوٹ آف دا رینج اوٹ آف دا وے آ رہے ہیں ہم اگر شادرہ فلائی آور پروجیکٹ کی بات کریں تو یہ پروجیکٹ ابھی انکمپلیٹ ہے یہاں پہ بہت سارا کام ہونا ہے آپ اس کو ایسا نہ سوچ لیجئے گا کہ یہ پروجیکٹ ختم ہو گیا ہے سب چلے گئے نہیں ابھی شیخ اپرا روڈ پہ ڈرین بننی ہے لائٹس پرہ لگنی ہے یہاں پہ پراپر کام ہونا ہے روڈ پہ بھی ابھی مکمل ورک ہوگا جب راوی کا پل بن جائے گا اس کے بعد یہاں اسفالٹ دوبارہ سے کی جائے گی کیونکہ اسفالٹ کی فائنل لیئرز ابھی رہتی ہیں انشاءاللہ پلائے ہوں گی اس فلائی آور کی اس راؤنڈ آباؤڈ کی اور اس پورے ایریا میں ابھی زیبو عرائش رہتی ہے یہاں پہ سجاوٹ وغیرہ بھی کی جائے گی انشاءاللہ یہ مکمل ایک گلبرگ ٹائپ کا ویو آپ کے سامنے آئے گا انشاءاللہ بلکہ ابھی بھی ایسا ہی دکھائی دیتا ہے مائی ڈیر یوٹیوب فیملی راوی بریج سے شادرہ چوہ کی طرف جاتے ہوئے یہ پیڈیسٹن بریج میٹرو کا ہے اور وہ آگے میٹرو کا سٹیشن سیٹ کیا جا رہا ہے اور بڑا خوبصورت میٹرو سٹیشن انشاءاللہ بنایا جائے گا یہ آپ یہاں سے دیکھیں گے لیفٹ سائیڈ پہ جو روڈ ہے یہ شیخوپورا کی طرف نکل رہی ہے رائٹ سائیڈ پہ جو روڈ جا رہی ہے پرانے پول کی طرف جا رہی ہے یہاں پہ آپ کو تھوڑی بڑھ ٹریفک روکی ہوئی نظر آ رہی ہے نا یہ بیسیکلی چنگچی کی وجہ سے ایسا ہے میں اپنے سی ایم صاحب سے ال ڈی ای ڈی پارٹمنٹ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ چنگچی کو ایک سٹینڈ دیا جائے کمیشنر صاحب سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ چنگچی حضرات کو ان کے لیے ایک سٹینڈ ہونا چاہیے تاکہ یہ وہاں سے اپنی سروس کا آغاز کریں بھر کیف یہ شہدرہ پولیس سٹیشن ہے لیفٹ سائیڈ پہ اور پولیس سٹیشن سے ہم تھوڑا سا آگے آ چکے ہیں یہ فروز والا کچیری ہے رائٹ سائیڈ پہ اور آگے یہ والا پڑیسٹن بریج ابھی بنایا ہے اب شہدرہ چوک راؤنڈ بورٹ میں واپس آ گیا ہوں میں آپ یہاں پہ دیکھیں کہ نیچے کا جو ایریا ہے جو گاڑیاں کچھ رکی ہوئی ہیں کچھ چنگچی کی لائن آپ کو نظر آ رہی ہے لیفٹ سائیڈ پہ بھی ایک لائن نظر آ رہی ہے اگر ٹو لین یہ پروجیکٹ ہے نیچے کی روڈ ہے تو بھئی ایک لین تو چنگچی والے لے گئے نا تو باقی صرف ایک لین رہ گی گزرگاہ ابھی شیخ اپرا روڈ سے ڈرون فلائی آور کی طرف جا رہا ہے اور یہاں یہ روڈ بھی بنائی گئی ہیں یہاں پہ اس فالٹ ابھی ایک لیئر یعنی کی اوپر اپلائے ہونی ہے وہ بھی کہا یہ جا رہا ہے کہ فائنل لیئر بعد میں اپلائے کریں گے یہاں بھی آپ دیکھیں ٹرافک روکی ہوئی ہے یہ اصل میں رکشے روکے ہوئے ہیں ہمبل ریکویسٹ ہے ان کو کنٹرول کر لیں ٹرافک خود بخود ہی کنٹرول ہو جائے گی انشاءاللہ اب آپ کو لے کے جاؤں گا میں بیس کیمپ والی سائٹ پہ جہاں پہ یہ کام کیا جا رہا ہے اس کا گارڈرز ویرہ بنائے گئے ہیں اور وہاں پہ جو گارڈرز تعمیر کیا جا رہے ہیں وہ بھی بتاؤں کہ وہ کون سے گارڈرز وہاں پہ رکھے ہوئے ہیں یہ آگیا ہوں پرانے پول کی طرف جو روڈ جا رہی ہے اور ڈرون اب جا رہا ہے لیں جی بھائی یہ آگیا بیس کیمپ پہ یہاں پہ گارڈرز رکھے ہوئے کاؤنٹ کر لینا کتنے گارڈرز ہیں میرا خیال ہے کہ ٹونٹی ایٹ ٹونٹی سیون کے قریب یہ گارڈرز ہوں گے راوی کے اندر جو بریج باند رہا ہے اس بریج کے لیے یہ گارڈرز تیار کیا گئے ہیں ماشاءاللہ الحمدلہ نائٹ ویو ہے یہ وہ مینار ہے اس کا منظر ہے اس کے نیچے ابھی پارک بنایا گیا ہے گرین بیلٹ بنائی گئی ہے یہ پھر میٹرو کا جو پڑیسٹن بریج ہے وہ میں یہ ڈے کا ویو بھی آپ کے ساتھ ابھی شیئر کروں گا یہ کام شام سے چل رہا ہے یہ ہے میٹرو کا جو نیا سٹیشن بنایا جا رہا ہے اس میں گرین یا ریڈ کلر دو کلر فائنل ہوئے اس میں سے کوئی ایک منتخب کرنا ہے اور مجھے لگتا ہے گرین انہوں نے فائنل کر لینا ہے اس پر ابھی ڈیسین نہیں لیا گیا ہے کہ کون سا کلر ہوگا ماشاءاللہ اب میں آپ کو لے کے آ گیا ہوں اسی میٹرو سٹیشن پہ جو اوپر سے آپ کو ڈرون سے دکھایا جا رہا تھا اب میں یہاں پہ کھڑا ہوں آپ اس میٹرو سٹیشن کو دیکھیں اور کچھ گزارشات اپنی قوم سے اپنی عوام سے بھی کرنا چاہوں گا اور کچھ اپیل اپنی سی ایم صاحب سے بھی کرنا چاہوں گا یہاں پہ جو سٹیشن بنایا جا رہا ہے مجھے امید ہے بہت ہی خوبصورت ڈیزائن کے ساتھ اس کو ڈیزائن کیا جائے گا اور یہاں پہ اب میری اطلاع کے مطابق اب تک گرین کلر یہاں پہ کیا جائے گا ویسے ابھی فائنل نہیں ہوا ریڈ یا گرین میں سے ایک فائنل ہونے ہیں سی ایم صاحب سے ریکویسٹ یہ ہے کہ اس پورے پیڈیسٹرن بریج کے اوپر ایک ٹکٹ بوت ہے ٹکٹ کا ایک پوائنٹ رکھا ہوا یہاں سے ٹوکن یہاں صحیح کارڈ ملے گا یہ بہت کم ہے حضورے والا اس پہ کم از کم تین ٹکٹ بوت ہونے چاہیے اور دوسرا یہ کہ سٹوڈنٹس کے لیے میٹرو کو پرمننٹ فری کر دیا جائے نمبر تری یہ یہاں پہ کارڈ نہیں ملتے ہیں کارڈ بلیک کر دیا گئے ہیں آپ انویسٹیگیٹ کیجئے کہ یہاں کا کیو عملہ کارڈ کیوں نہیں دیتا میٹرو کارڈ کیوں نہیں مل رہے ہیں تو ایک تو اس کو یقینی بنائیں تیسرا یہاں پہ بہت رش ہوتا ہے لنبی لنبی لائنز ہوتی ہیں تو اس لائنز کا سلوشن یہی ہے کہ یہاں پہ ٹکٹس کو ان کے جو پوائنٹس ان کو بڑھا دیا جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ سب معاملہ ٹھیک ہو جائے گا میں آپ سب سے بھی مخاطب ہوں کہ آپ بھی اس آواز کو بلند کریں جو بھی یوٹیوبرز میرے بھائی یہاں پہ ویلوگز کرتے ہیں اپنے ویلوگز کے اندر اس چیز کا ذکر لازمی کریں کہ یہاں پہ ٹکٹس بوٹ بڑھائیں اور یہاں پہ رش کو کم کریں اور کارڈز کو یقینی بنائیں کارڈ نہیں ملتے ہیں اوپر چلتا ہوں میں اور یہاں پہ سیڑھیوں کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہوں گا کہ یہاں پہ سٹیئرز میں نے دیکھا تھا پہلے جو میٹرو سٹیشن تھا سٹیئرز گس گئی تھی کی نیچے سے چل چل کے اتنی فسلن سلپنگ ہو گئی تھی کہ گر سکتا تھا انسان اور ایسے حادثات پیش بھی آئے ہیں یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ اس کو بھی کچھ اس طرح کا سیٹ کریں کہ کوئی بھی یہاں سے گزرے وہ کسی بھی حادثے کے بغیر اوپر گزر جائیں تاہیسا ایسا وقت کے ساتھ ساتھ گسنے والا جو معاملہ اس کو کنٹرول کیا جائے یہ ایک بوت ہے اوپر آگیا ہوں میں دیکھیں یہاں سے ٹکٹس رہنی ہے اتنی اتنی لمبی لائنز ہوتی ہیں میں نے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھیں ہوئے ہیں اس لئے بار بار اس میں زور دے رہا ہوں کہ ٹکٹس بوت زیادہ گھر دیتے ہیں میں ابھی یہاں پہ دیکھ رہا تھا کہ بچے یہاں سے گزر رہے تھے بچے کھیل بھی رہے تھے لیکن دیکھیں کتنا ڈینجرس ہے ابھی کام چل رہا ہے میں آپ سے اپنی ماں بہنوں بیٹیوں بھائیوں سے بزرگوں سے ریکویسٹ کروں گا یہاں سے نہ گزریں بچوں کو یہاں سے نہ گزاریں ان کو نہ لے کے آئیں دیکھیں نا نیچے کیا حالات ہیں اب یہاں پہ کام چل رہا ہے تو خیال کیجئے گا اب مجھے اجازت دیجئے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنلی ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اللہ رسول نکھے بان صلی اللہ علیہ وسلم